جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوریز کیا حال چالیں آپ کے سکرینز پر آپ دیکھ رہے ہوں کہ بڑی ہی زبردست سبزی یعنی کہ شلجم ٹرنپ پڑے ہوئے ہیں آئے بھی یہ گھر سے ہیں میری بھانجینیں بینجیں اپنے گھر سے یہ اور بہت ہی زبردست اور فریش ہیں بلکل آج ہی اس نے اتارے ہیں اور آج ہی اس نے میں سینٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں اور ایسے زبردست جو شلجم ہیں آپ کو شاید مارکٹ میں بازار میں نہیں ملے گے اتنے ہی زبردست یہ شلجم ہے تو آئیے ہم اس کو جو ہے نا ان کو ساب سوپ کرتے ہیں مزید پتے ہم ان کے چیک کریں گے کہ پتے بھی اس کے اندر شامل کرنے ہیں یا نہیں کرنے کیونکہ بعض کات پتے کڑوے ہوتے ہیں اور جو بزار سے آپ لیں گے شلجم تو یقیناً اس کا چھلکہ بھی یہ جو چھلکہ ہوتا ہے یہ بھی ہم اتار دیتے ہیں لیکن ان کا چھلکہ اتنا خوبصورت اور اتنے کلرفل چھلکہ ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ اس کو میں اتار کے پھینک دوں تو اس کو ہم منیمم سائز کو اتاریں گے جو یہ بال جال ہیں یہ اتاریں گے اس کے یہاں سے اور اس کو اچھی طرح صاف غیرہ کر کے تو پھر میں ان کو سلائس کروں گا اور سلائس کرنے کے بعد ان کو دھوک ہے دھونے کے بعد میں آئیے ان کو آئیے ان کی ایک فٹا فٹ سی سبزی بنا کے آپ کو چیک کراتا ہوں یقیناً آپ کو پسان آئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں زبردست یہ ایک سبزی پڑی ہوئی ہے اور یہ ہیں شلجم شلجم کی بجیہ ہے اور ہم نے آج بنائی ہے اور جھٹ پٹ بنائی ہے بلکل کم سے کم مسائلوں کے اندر اور بہت ہی تازے فریش شلجم ملے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو ڈسٹرپچن کے اندر بتایا ہے بہت ہی زبردست ہے میں تھینکیو کروں گا اپنی بھانجی کا کہ انہوں نے یہ ہمیں زبردست سے شلجم بیجے تھے جن کو ہم نے پکا کے اور بہت ہی زبردست جو ہے آج کھانا بنایا ہے بلکل دیسی سٹائل سے بنایا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی انڈی بھی پڑی ہوئے جس کے اندر ہم نے اس کو بنایا ہے تو اس کو کس طرح بنایا ہے ہم یہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیوں نہ میں آپ کو یہ چیک کر کے بتا دوں کہ یہ بنے کس طرح کی ہیں تو آئیے آپ بھی چیک کریں میں بھی چیک کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست یہ بہت زبردست میں نہیں ہوئے تو آئیے یہ دیکھتے ہیں یہ بھنے کس طرح ہے تو لیکس سٹارٹڈ دی جے ویورز تو یہ تیل گرم ہو کے ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے بلکہ دوبارہ سی اس کو میں نے تھوڑا سا گرم گر لیا ہے اب یہ اس میں میں نے ڈالا ہے دھنیا خوشک جو میں نے ہاتھوں پر مسل کے اس کے اندر ڈال دیا ساتھ ہی ہم اس کے در شرجم جو ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیتے ہیں سوڑی دیر پکنے دیتا ہوں یہ خود ہی نیچے چلے جائیں گے اور جیسے جیسے یہ نیچے چلے جائیں گے یہ بلکل ساتھ زمین کے ساتھ اس کے لگ جائیں گے اس کے اندر میں ڈالوں گا نمک مرچ گرین مرچوں کو زیادہ استعمال کریں گے اور اس کے اندر ہلدی کا استعمال کریں گے سوکہ دنیا جا چکا ہے اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں ڈالنے کی ضرورت تو اس کو پکنے دینا ہے آپ نے نمک اور مرچ اپنے احساب سے ڈالنی ہے ہردی بھی اپنے احساب سے ڈالنی ہے مرچوں کا سوڑا سا جو گرین جو چلیز ہیں وہ آپ سوڑی سی زیادہ ڈالنے ہی زیادہ اچھے لگیں گے تو ابھی اس کو پکنے دیتے ہیں یہ تقریباً دس سے پندرہ میرے میں پکنے ہیں تو آپ کو پکاتے وقت بھی بتائیں گے اور پکانے کے بعد بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح پکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ نیچے جانا شروع ہو چکی ہیں اور نیچے چلے جائیں گے اس کو ہم چپنی سے ڈھکنیں گے چپنی سے ڈھک دیتے ہیں اس کو اور اس کو پکنے دیتے ہیں چپنی ہم نے اس کے اوپر رکھتی ہے تو آپ اس کو پکنے دیں اچھی طرح سے یہ گل جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پک رہے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں نے اس کے اندر پانی کا ایک کس طرح بھی شامل لے کیا اور ابھی آپ یہ دیکھیں یہ اپنے ہی پانی کے اندر یہ بھوجوے پڑے ہیں اب یہ اوپ بلکل جا کے نیچے اس کی طے میں پھرنے میں ساتھ لگ جائیں گے اور پھر ان کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے لیجی ویورز یہ بس دیکھتی ہے آپ کے یہ جو شلجن ہے وہ حس حس کے شرنک ہو ہو کے یہ اس حالت میں پہنچ چکے ہیں اب تھوڑا سا ان کو اور ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں جیسے یہ آئل یہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی آئل نکلنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں بہت کی زبردست بغیر پانی کے ہم نے ان کو پکایا ہے اور بلکل دیسی طریقے سے پکایا ہے آپ بھی انجائے کریں گے اور ہم بھی انشاءاللہ ہمیں بہت پسند آئیں گے آپ کو بھی پسند آئیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آج کی جو شلجم کی بجیہ تھی وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں بہت زبردست ہے اوپر ہم نے تھوڑا دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ ہنڈی بھی پڑی ہوئی ہے گرمہ گرم دھوہ نکل رہا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ہم نے دھنیا ونیا ڈال کے مرچے ڈال کے زبردست اس کی ڈیکوریشن کر دی ہے ہنڈی کا یہ ہوتا ہے کہ ہنڈی میں یہ چیز کافی دیر تک گرم رہتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اگر تازے شلجم ملیں تو بلکل نہ چھوڑیں اور ان کو ضرور گھر لے کر آئیں اور ان کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح کی بجیہ بنائیں بہت ہی مزکی ہوتی ہے سیمپل سی ہے کوئی خاص مسالے بھی نہیں ڈالیں آپ کے سامنے میں نے نمک میرچ اور ہلی ڈالی ہے اور صرف دھنیا جو ہے وہ ثابت اپنی ہاتھوں پر مسل کے ڈال دیا تھا تو اس کو پکنے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے مجھے دیجئے اجازت اور نیکس ریسی پی تک کے لئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ